اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جب بھی آپ کو ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری ہونے لگتی ہے تو آپ میں یہ نو خاص علامات ہو سکتی ہے اب ڈیمنشیا کیا ہے یہ آپ کے دماغ کی صلاحیت میں کمی ہے مطلب it's a mental decline یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دماغ کے کچھ حصے میں کوئی مسئلہ ہو خاص کر آپ کے دماغ کے ہپو کیمپس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ میں یہ علامات ہو سکتی ہیں پہلے نمبر پہ memory loss مطلب کچھ یاد نہیں رہتا یہ نارمل ہے کہ آپ کی کوئی appointment ہو اور آپ بھول جائیں جو کے بعد میں یاد آ جائے مگر جب کوئی ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہ زیادہ دفعہ بھولتا ہے اور بھول کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے بالکل وہ بات یاد ہی نہیں رہتی نمبر ٹو difficulty with daily task عام طور پہ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایک حصہ بھول جاتے ہیں تو یہ نارمل ہے اگر ڈیمنشیا میں وہ سارے steps mix کر بیٹھتے ہیں تو وہ کھانے میں ہونے والے سارے steps کو بھول جاتا ہے کہ کون سی چیز پہلے ڈالنی ہے اور کون سی چیز بعد میں اس طرح روز مرا کے کاموں کو کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے نمبر ٹری difficulty in navigation and orientation جس انسان کو ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ پہلے سے جس جگہ گیا ہوتا ہے اسے وہ جگہ بھول جاتی ہے اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور بعض دفعہ ایسا سوچتا ہے جیسے وہ کسی گزرے ہوئے کل میں جی رہا ہو ہر کسی کو بعض دفعہ کچھ الفاظ ڈھوننے میں مشکل ہوتی ہے مگر ڈیمنشیا کا مریض جس کو ہوتا ہے وہ سادہ سے الفاظ بھی بھول جاتا ہے اور اس کی جگہ الٹ پلٹ بول دیتا ہے اور اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے جو وہ بول جاتا ہے اس کو دوسرا بنا سمجھ ہی نہیں پاتا اس لئے ڈیمنشیا کے مریض کو دوسروں کو کچھ سمجھاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے ڈیفیکلٹی ان ایبسٹیکٹ تھنکنگ ڈیمنشیا کے مریض کو کسی کنسپٹ آئیڈیاز تھیوریز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے مطلب آسان الفاظ میں کسی کو بھی مالی معاملات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے مگر جو ڈیمنشیا کا پیشنٹ ہو ان کو تو نمبرز کے بارے میں جاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ نمبرز کا کیا کرنا ہے نمبر سکس پور ججمنٹ بہت سی ایکٹیوٹیز کے لیے اچھی ججمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اسی کے مطابق سوچ سمجھ کے صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے مگر جن لوگوں میں ڈیمنشیا ہوتا ہے ان میں ججمنٹ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے مثلا سردیوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیمنشیا کے مریض کو اکثر دفعہ یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ آج تھنڈ لگ رہی ہے اور وہ کیا پہنے نمبر سیون موڈ اینڈ بیہیوئر چینج موڈ میں تبدیلی آلماست ہر کسی میں ہوتی ہے مگر ڈیمنشیا کے مریض میں اس کا موڈ اچانک سے تبدیل ہو جاتا ہے اور اکثر دفعہ ان کے موڈ چینجز کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بندے کا بیہیوئر بلکل چینج ہو جاتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا نہیں چاہتا وہ سوشلی اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھنا چاہتا ہے نمبر ایٹ مسپلیسنگ ٹھنگز کوئی بھی آرزی طور پر اپنی کیز یا ویلٹ کو بھول سکتا ہے اور اس کو کسی دوسری جگہ رکھ سکتا ہے نمبر نائن لا صاف سینسری فنکشن آخری علامت یہ ہے کہ ڈیمنشیا کے پیشنٹس میں سینسری فنکشنز کم ہو جاتے ہیں اس انسان میں سونگنے کی حص دیکھنے کی طاقت اور سننے کی صلاحیت تک کم ہونے لگ جاتی ہے اب تھوڑی بات کرتے ہیں ان حالات کی جن میں سیم ڈیمنشیا والی علامات ہوتی ہیں مگر ڈیمنشیا نہیں ہوتا کافی لوگ اس کو دماغی بیماری سمجھ کے علاج کر بیٹھتے ہیں اور اکثر دفعہ تشخیص بھی غلط ہو جاتی ہے اس لیے ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر سٹروکس ہو گیا ڈپریشن ہو گئی الکوہل کا زیادہ استعمال ہو گیا کسی قسم کا انفیکشن ہونا ہارمونل ڈسٹارڈر ہونا اور نیوٹرینٹس یا وائٹمن کی کمی سے بھی اس طرح کی کچھ علامات ہو سکتی ہے جیسے تھائیمین یا وائٹمن بی وان کی کمی ہو گئی اور برین ٹیومر بھی اسی میں آتا ہے اب آپ دیکھیں ان میں بہت سی کنڈیشنز ہیں جن کا آپ علاج کر سکتے ہیں اس کے لیے پراپر اور ارلی ڈیاغنوسس بہت ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ آپ کی میڈیکل ہسٹری جینیٹک ہسٹری فیزیکل اگزامنیشن لیب ٹیسٹنگ کاغنیٹیو ٹیسٹنگ برین ایمیجنگ اور سیکیارٹرک اسیسمنٹ کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ میں ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کے مطابق علاج کریں آل رائے تھانکس فور واشنگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ